نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اور میرے چینل ریٹ کے کسی بھی ماملے کی سنوائی نہیں ہو پائی کیونکہ وکیل ہڈتال پر ہے اور انہوں نے پیروی نہیں کی حالانکہ بیروزگار یو آؤ نے ان کو فول دے کر کام پر لوٹنے کی گزارش کی لیکن وہ نہیں مانے اس کے بعد جد صاحب سے سپیشل ریکویسٹ کر کے ریٹ کے ماملے کی اگلی سنوائی کی ڈیٹ 31 مئی کی لے لی یعنی آج کی ڈیٹ اور آج پھر سے کورٹ میں سنوائی ہونی ہے وکیلوں نے اپنی ہڈتال ختم نہیں کی ہے تو آج بھی سنوائی کے چانسز بہت کم ہیں بہت سے چینلز یہ نیوز دے رہے ہیں کہ آج ملے گی خوش خبری وہ ہر سنوائی میں یہی نیوز دیتے ہیں کہ آج خوش خبری ملے گی لیکن ایشہ کچھ نہیں ہوتا صرف ڈیٹ ملتی ہے تو جو بھی ایسی نیوز دے رہے ہیں آپ ان پر وشواس نہ کریں وہ صرف بے وکوف بنا رہے ہیں کیونکہ دوستو خوش خبری اسی دن ہوگی جس دن سٹے ہٹے گا اور ریزلٹ آئے گا اصلی خوش خبری وہی ہوگی اس سے پہلے جو بھی خوش خبریاں ہیں وہ سب نکلی ہیں آج ہمارے کیس کی سنوائی کون سے نمبر پر ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے سپلیمنٹری کیسز کی لسٹ میں ریٹ والے ماملے کا نام بھی آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 288 نمبر کیس پر لیول ٹو والے ماملے کی سنوائی ہوگی آج اس ویڈیو میں اتنا ہی لیٹیسٹ اپ ڈیٹس کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں جو ہی کوئی خبر آتی ہے اس کو میں آپ کو سب سے پہلے پروائیڈ کروا دوں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو سو مچ پور واشنگ